میرے سارے مصری کے ٹکڑوں کو اسلام علیکم آج ہم بڑا دیلیشس سا یہ بیک چکن ڈش بنا رہے والے ہیں اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں اس میں وائٹ ساوس کیسے بناتی ہوں فٹا فٹ ایک منٹ میں سو دیکھتے رہیے سو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور وہ بیل بجانا نہ بھولیں تو چلے ہم شروع کرتے ہیں اب ہم ایک پین میں کچھ پانی لے کے اس میں ہم دو کپس یہ پاسٹا دالیں گے اپنا فیورٹ پاسٹا آپ کوئی بھی استعمال کریں میں یہ سپائرل پاسٹا یوز کر ہوں یہ بہت ہیلڈی طریقے سے بنایا گیا ہے یہ کیریڈز اور گارجر اور سپنچ کا بنایا گیا ہے پالک کا بنایا گیا ہے یہ بہت بہت ہیلڈی اچھا پاسٹا ہے اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون آف آئل اور ایک ٹیبل سپون آف نمک دالا ہے میں نے اس میں تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اسے ہم رہنے دیتے ہیں سائٹ پہ چلے آیا ابھی ہم اپنا چکن میرینیٹ کرتے ہیں تو میں نے یہ دو چکن کے بریس لیے ان کو میں نے بلکل جیسا کیوب میں کٹ کے اور کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی لیمینن ارب یا لیمینن روز میری سیزننگ ہو اس کو آپ آدھا چمچ اس میں دالیں اوریگنو بھی بہت اچھا یہ سپائس ہوتا ہے اٹیالین کھانے میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے اور یہ بڑا اچھا فریگرنس آتا ہے اس سے تو اس کا بھی ہم آدھا چمچ اور نمک کا آدھا چمچ اور کالی میرچ کا بھی آدھا چمچ اس کے اندر دالیں گے سو اس سب چیز کو ہم مکس کریں گے اور سمجھیں ہم باوٹ پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کرنے دیں گے اب اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ رہے ہیں اب وہ جو پاسٹا بوائل ہو رہا ہے اسے بلکل نہ بھولیے گا تو چلے اب اس پین میں ہم دالتے ہیں اپنے مکس ویشٹیبلز میں میں فروزن مکس ویشٹیبلز یوز کریوں آپ چاہے تو فریش بھی یوز کر سکتے ایسی کوئی اس میں ایشو نہیں ہے تو یہ دو کپ کے قریب فروزن ویشٹیبل ہے اس میں میں ایک ٹیبل سپون کے قریب یا دو ٹیبل سپون کے قریب آپ آئل دالیں اس میں اور اس کو پھر آپ کور کر دیں اور سمر کر دیتے ہم کیونکہ یہ فروزن ہوتا ہے تھوڑا ہی اپنا پانی چھوڑتا ہے تو ہم اس اس طریقے سے سمر کر دیتے ہیں اب یہ جو ویشٹیبلز ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک کپ آف کورن بھی ایڈ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا پانی اس لیے دال دیا تاکہ یہ کورن بھی ذرا کک ہو جائے تو اگین ہم اسے سمر کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ویشٹیبلز الگ الگ ہو گئے اور صحیح طریقے سے ہو گئے اب ہمارا یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے یہ کیمبل کا کریم آف مشروب سوپ اب اس کا آپ ایک یا دو کین جیسا بھی اگر آپ زیادہ وائٹ سوس مانگیں تو آپ دو کین یوز کر سکتے ہیں میں ایک بڑا وائٹ کین یوز کر رہیوں تو اس میں آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ویشٹیبلز کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کریم آف چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ ڈیو کپس اف واتر کریں دیکھیں دیکھیں آپ کے ویشٹیبلز میں کتنا پانی ہے اور کتنا آپ کو سوسی ٹائپ آف یوں کانسسٹنسی چاہیے اگر آپ کو چاہیے کہ یہ جیسے لگ رہا ہے کہ بہت ہی تھک ہے یا کیا تو آپ تھوڑا پانی پلیز صحیح سے ایڈ کر دیں کیونکہ ہم یہ بیک کرنے والے ہیں تو پانی تیوانے پانی ہو جائے گا اس میں اب اس میں میں ایک چمچ لال میرج دال دیئے افکارس تھوڑی سی ہمیں مرچی پسند ہوتی ہے یوزیلی ویسٹن کھانوں میں زیادہ مرچے نہیں ہوتی بٹھ ہم اپنا تھوڑا سا کبھی کبھی ایڈ کر دیتے ہیں تو میں نے اس میں یہ ایک بڑا چمچ لال مرچ کا ڈال دیا ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے اور بچے کھا رہے ہیں تو آپ اسے بھی ایوائیڈ کر سکتے ہیں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایباوٹ ہاف کپ پھر سے پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے کنسسٹنسی اس کی بہت پتلی چاہتی ہے اب دیکھیں ہم یہ دوسرے پین میں وہ ہم نارا بن گیا ہے وائٹ ساوس اب ہم دوسرے پین میں ہمارا چکن مارینیڈ جو ہو گیا ہے اسے ہم پین فرائے کریں گے اور پین فرائے بلکل جیسا ساٹے ٹائپ کریں گے بلکل اس میں کم آئل ایک بڑے چمچ دو بڑے چمچ سے زیادہ نہ دالیں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے اربز چوہیں وہ چکن کو لگ گئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے چکن اور یہ بلکل ہی جلدی جلدی بن رہا ہے دیکھیں کیسے فٹا فٹ یہ چکن کو کھو رہا ہے اگر آپ چکن نہیں کھاتے ہیں تو اس دش میں آپ فش بھی بنا سکتے ہیں اور پرونس بھی یہ بہت اچھی بناتی ہے تو میں کبھی کبھی پرونس کے ساتھ بھی بناتی ہوں آپ پرونس کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں تو اب جو ہم لیئر کریں گے اپنی بیکنگ ڈش کو اس میں سب سے پہلی لیئر آپ دیکھ رہے ہیں میں وائٹ ساوس میں نے ڈالا ہے کیونکہ یہ وائٹ ساوس ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ کچھ نیچے سے ہمارا پاسٹا یا کوئی چیز جلے نہیں تو تھوڑا سا اس میں لیکوڈ ہوتا ہے تو وہ زرہ اسسٹ کرتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا پاسٹا ڈال دیا ہے کوئی فکر کی بات نہیں آپ کا پاسٹا تھنڈا ہے یا کیا جو بھی اور یہ پاسٹا جو تھا ہمارا یہ ہم 70% کوک کیا ہے میں نے تو اس کو بالکل زیادہ نہ کوک کریں اور بالکل جیسا almost کوک ہو گیا ہو تو تب آپ اسے سٹرین کرنے اب یہ میں نے ہمارا چکن بھی ہو گیا ہے اور میں اس کو آف کرنے والی ہوں اور اس پاسٹا کے اوپر ہم نے اپنی لیئر آف چکن کرنی ہے تو اب یہ چکن آف کرتے ہیں اور ہم اب اسے اٹھا کے اپنے اس پاسٹا کے اوپر اچھے سے ارنج کر دیتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تھوڑا سا براؤن گولڈن سب بہت پیارا سا ہو گیا ہے یہ چکن تو چلیں اب ہم اسے سارا اٹھنج کرتے ہیں اپنے ڈش میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاسٹا بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے گرین اور یلو اچھے کلرز آ رہے ہیں تھوڑا بہت اورنجش یلو بھی آ رہا ہے آپ سب کو ویڈیو میں نظر آئے تو اس کے بعد یہ ہم نے جب لیئر کر دیا ہے تو اب ہم اپنا جو ہمارا باقی وائٹ ساوس ہے وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سارا یہ ویڈیو کے ساتھ ہمارا وائٹ ساوس تھا اس میں کوئی میٹ نہیں تھا صرف یہ جو چکن ہم نے ایڈ کیا یہ میٹ ہے تو اب آپ ہم میں نے سارا یہ وائٹ ساوس اوپر سے ایڈ کر دیا افکوس کافی ساوس نیچے بھی چلا گیا تو اگر آپ چاہیں تو لائک آئی سیٹ آپ اور بھی وائٹ ساوس ایڈ کر ستے ہیں دو کین بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک اور چیز یہ جو میں اوپر سے کر رہی ہوں یہ انسٹنٹ پینکیک یا وافل مکس آم ملتا ہے بازار میں اس کا باؤٹ ایک یا ڈیڑھ کپ آپ بنا لیں اور یہ ہم پینکیک مکس اوپر سے دال رہے ہیں میں اس لیے دالتی ہوں کہ یہ اوپر سے بڑا اچھا مزے دار سا ٹاپنگ دیتا ہے اور جیسے ہم اس کے اوپر چیز وغیرہ دالتے ہیں یہ اوپر سے کرنچی اندر سے سافٹ اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ تو زیادہ تر یہ جو بیک تھم بناتے ہیں پارٹیز وغیرہ کے لیے یا بچکلی بنائیں تو یہ بڑا ڈیلیشوس ہوتا ہے کمپلیٹ میل ہے یہ بالکل تو پھر یہ میں نے دال دیا اس کے اوپر وائٹ ساوس کی طرح ہی ہے یہ لیکن یہ ساوس نہیں رہے گا یہ پک جائے گا اور تھکر ہو جائے گا اوپر سے تو اب اس کے اوپر میں نے اپنی چیڈر چیز دال دیا میں یوزلی اپنی چیڈر کو ایسے ہی گریٹ کر کے مشین میں اور اس کو باکس میں دال کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور جب بھی یوز کرنا ہوتا ہے تھوڑے دیں نکال کے اور یہ الہ ہو جاتی ہے خود ہی اور پھر میرے کو ایزی رہتا ہے کہ میں کوکنگ میں اس کو استعمال کروں اور ہم اپکوس اپنی کیا کہتے ہیں سب سے فیوریٹ میری چیز ہے یہ ہے پارمیجانو یہ بہت زیادہ ڈیلیشوس ہوتی ہے اور تھوڑی زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بڑا ٹینگی اور تھوڑا سا شارپ ہوتا ہے جو مجھے بہت چیز میں یہ ٹیسٹ پسند ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سارا سپریڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ چیزز نہ ہو تو آپ کی جو بھی فیوریٹ چیز ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پارمیجانو سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اوپر سے اور کیسے کافی نمکین بھی فلیور ہوتا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنی موزریلا موزریلا میں نے شرڈڈ لیے ہے دکان میں سے اگر آپ چاہیں تو پورا بلوک آف موزریلا لے کے شرڈ بھی کر سکتے تو اس کے دیکھیں آپ ہم اچھے سے موزریلا ڈال رہے ہیں ٹوٹل چیز میرا خیال ہے آدھا کپ کے قریب بالکل صحیح ہوگی اگر آپ کو چاہیے تو آپ زیادہ ڈالیں یا کم ڈالیں جیسی آپ کی مرضی ہے اب ہمارا ریڈی ہے اور یہ میں اپنے اوپنے جو میرا پری ہیٹڈ تھا ٹو ہنڈرڈ پہ ٹو ہنڈرڈ سینٹیگریٹ یا پور ہنڈرڈ فیرن ہائٹ پہ ہم اسے ٹوینٹی فائیو مینٹس ٹوٹل میں نے بیک کیا تھا ٹویل مینٹس کے بعد میں نے اس کو سٹاپ کر کے اور پھر دوبارہ میں نے اسے بیلنس ٹائم کے لیے آن کیا تھا کیونکہ میں نے فرس ٹائم اسے اس آوین میں ٹرائی کیا تھا تو میں مجھے ہیٹ کا سب دیکھنا تھا تو ٹو ہنڈرڈ ڈگریز اور ٹوینٹی فائیو مینٹس میں یہ بلکل دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے بیک ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے پیارے رنگ آگئے ہیں اوپر سے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بیک ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اب چلیں پھر ہم پلیٹنگ کرتے تو یہ دیکھیں کتنا کیا خوبصورت رنگ آرہا ہے اس میں بہت ڈیلیشیس خوشبویں بھی آرہی ہیں آئی ویش آپ لوگ ادھر آتے اور اسے سون سکتے بڑی اچھی فریگرنس آرہی ہے اس میں سے چیز کی اور ساری ویجٹیبلز اور چکن کی سو چلے ہم میں اسے کاٹتی ہو بھی اسے پیس میں اور یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت یہ ہے بلکل زبردست جیسے پائے اس کا ٹیکسچر ہو گیا ہے اور یہ کتنا دیکھیں اس میں ویجٹیبلز بھی ہیں اور میٹ بھی ہے پاسکا بھی ہے بہت چیزیں اس میں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بائٹ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا بڑا سا سرونگ ہے یہ تو اس کو یہ دیکھیں ہم پلیٹ میں رکھتے اور اس کو آپ سرف کر سکتے سیلٹ کے ساتھ اب میں نے سوچا یہ کتنا خراب ہو گیا یہ میرا تو میں نے ریوائن کر کے دوبارہ سے خوبصورت بنا دیا تو اسے آپ سیلٹ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے کبھی چلی سوس کے ساتھ پسند کرتی ہوں تو میں اسے چلی سوس کے ساتھ کھاتی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ جس چیز کے ساتھ بھی کھائیں سیلٹ کے ساتھ کھائیں ایسے ہی کھائیں چلی سوس کے ساتھ کھائیں جیسے بھی کھائیں انجوائے کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک کیا